اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اور بھائی آج آپ کے لئے لائے ہوں ویوو وائی وان ایس کی انبوکسنگ یہ تقریباً کالی لانچ ہوا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں اور آج یہ میرے پاس بھی آگیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی انبوکسنگ کر لی جائے بات کرتے ہیں اس موبائل کے پرائس کی اس موبائل کی ریٹل پرائس سولہ ہزار رکھی گئی ہے اور پندرہ ہزار پوائنٹسوں تک آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں باکس کے فرنٹ پر ویوو کی برینڈنگ دی گئی ہے وائی وان ایس کی برینڈنگ ہے اور ایک وائی کی برینڈنگ دی گئی ہے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ویوو وائی وان ایس کی برینڈنگ دی گئی ہے لیفٹ سائٹ پر بھی تقریباً وہی ہے ٹاپ کی بات کی جائے تو یہاں پر پی ٹی اے کا سٹکر دیا گیا ہے اور باٹم پر کچھ نہیں دیا گیا اور اگر یہاں پر بیک کی بات کی جائے تو یہاں پر کچھ سپیسیفیکیشنز دی گئی ہیں جس میں ہمیں سیکس پوائنٹ ٹو ٹو انچز کا ہیلو فل ویو ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے چارہزار تیس ایمی ایج کی بیٹری اور انڈرویڈ ٹین دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر بات کی جائے کلر کی تو یہ آلیف بلیک کلر میں ہے اور اس کے ایک اور کلر بھی آتا ہے جو کہ ارورا بلو کلر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلر مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے کیونکہ اس میں ایک نہیں بلکہ تین کلر ہیں نیچے سے بلکل پرپل ہے اور درمیان سے لائٹ بلو اور اوپر سے وائٹ ہے تو اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور جلدی سے باکس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے باکس ہے اس موبائل کا سب سے پہلے ایک بکلٹ دیکھنے کو ملتی ہے ٹاپ پر تو اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں ایک کوئک سٹارٹ گائیڈ دی گئی ہے ایک ورنٹی کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں ایک سلکون کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی کوالٹی کافی زیادہ اچھی ہے اور یہ تھوڑا بہت ہارڈ بھی ہے اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے بس نارمل ہے اور یہاں پر آئی ایم یا آئی نمبر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اس باکس کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہ ہے ہماری ڈیوائز اس کو بھی سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ایک سیم ایجیکٹر ٹول دی گئی ہے یہاں پر چارجر کی بات کی جائے تو اس موبائل میں ہمیں داس بارڈ کا چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر اگر چارجنگ کی بات کی جائے تو اس میں مایکرو یوئیس بی کی چارجنگ کی بل دی گئی ہے اس کے علاوہ باکس کے اندر کچھ نہیں ہے باکس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور آ جاتے ہیں ہم اپنی ڈیوائز کی طرف تو یہ ریپ میں اتار لیتا ہوں اور کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے یہ موبائل اور یہاں پر کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر ہے اوپر والی سائیڈ سے بلیک اور نیچے والی سائیڈ سے گرین ڈارک گرین ہے اور یہاں پر موبائل کو میں آن کر لیتا ہوں اور بات کر لیتے ہیں اس موبائل کے فیزیکل اوورویو کی رائٹ سائیڈ پر والیوم لوکر کیز اور پاور بٹن دیا گیا ہے ٹاپ کی بات کی جائے تو ٹاپ پر کچھ نہیں دیا گیا اور اگر لیفٹ سائیڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک سیم ٹری دی گئی ہے تو سیم ٹری کو بھی نکال کر دیکھ لیتے ہیں تو اس موبائل میں ہم دو سیم کارڈ اور ایک میمری کارڈ ایک ہی ٹائم پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اگر بات کی جائے تو یہاں پر 3.5 ایم ایم آئیڈیو جیک مایکرو یو اس بی کی چارجنگ پورٹ اور ایک سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ پر 6.22 انچز کا دسپلی دیا گیا ہے اور فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ پر 5 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے اور ریئر پر 13 میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے اور ایک ساتھ LED فلیش دی گئی ہے اور بیک جو ہے وہ پلاستک کی بنائی گئی ہے اور پلاستک کا فریم ہے اور فرنٹ پر کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی پری اپلائیڈ ایک پروٹیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ جو کلر ہے اس پر آپ کے فنگر پرنٹ کے نشان آسکتے ہیں اور یہ جو دوسرا کلر ہے یہ میٹ فینش ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پر فنگر پرنٹ کے نشان نہیں آسکتے اور یہ آسانی سے فنگر پرنٹ کے نشان کو کیچ کر لیتا ہے تو موبائل کو میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کو میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے اور یہ ہے فنٹچ اس 10.5 کی فرس لوک انڈرویڈ 10 وارین دیا گیا ہے اس موبائل میں اور یہ اس موبائل کا نوٹفیکیشن پینل ہے اور برائٹنس یہ اس موبائل کی فل ہے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بس نارمل ہے ٹھیک ہے سولہ زار میں بس اتنی ملنا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں سیٹنگز کی اور یہاں پر سسٹم مینج اور اباؤٹ فون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ 10 وارین دیا گیا ہے اس موبائل میں اور دو جی بھی ریم دی گئی ہے بتیس جی بھی انٹرنل سٹوریج ہے آ جاتے ہیں کیمرہ کی طرف کیمرہ میں ہمیں ریئر پر 13 میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے ساتھ ایک ایلیڈی فلیش اور فرنٹ پر 5 میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے تو ایک پکچر میں کلک کر لیتا ہوں اس کیمرہ سے تو یہ پکچر میں نے کلک کی ہے ایک اس کیمرہ سے جو کہ 13 میگا پکسل کا کیمرہ ہے تو اس کی ڈیٹیلز چیک کر لیتے ہیں یہاں سے اس پکچر کی ڈیٹیل آئے گی اور 1.92 ایم بی کی پکچر کلک کی ہے اس کیمرہ نے جو کہ ٹھیک ہی ہے بس اور دوسرے کیمرہ فیچرز کی بات کی جائے تو یہاں پر ٹائم لیبز ویڈیو اور اگر ویڈیو کی بات کی جائے تو اس موبائل میں ہم ٹائم ایٹی پکسل تک شوٹ کر سکتے ہیں اور فوٹو میں ہمیں لینز بوکی موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد ایلیڈی فلیش اور بیوٹی موڈ بھی دیا گیا ہے فرنٹ کیمرہ کی طرف آ جاتے ہیں فرنٹ پر دیا گیا ہے پانچ میگا پکسل کا کیمرہ اور پہلے کی طرح ویوو اور اوپو کے فونز جو ہیں وہ بیوٹی سے آپ کو کافی زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں تو ایک پکچر میں کلک کر لیتا ہوں فرنٹ کیمرہ سے تو یہ پکچر کلک کی ہے فائیو میگا پکسل کے کیمرہ نے اور کافی زیادہ زبردست پکچر آئی ہے اور ڈیٹیلز کی بات کی جائے تو فرنٹ کیمرہ نے وان پوائنٹ فور سیمن ایم بی کی پکچر کلک کی ہے فرنٹ کیمرہ فیچرز کی بات کریں تو فرنٹ پر بھی بیوٹی موڈ ویڈیو اور ویڈیو ہم فرنٹ پر ٹین ایٹی پکسلز پر شوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائم لیپس بھی دیا گیا ہے بلکہ یہ ریئر کیمرہ میں ہے فرنٹ کیمرہ میں نہیں دیا گیا اور دو جی بھی ریم دی گئی ہے اور اتنا سلو نہیں ہے موبائل اور یہاں پر کچھ اپلیکیشنز آپ کو پرینٹ سٹارل دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس میں فیس بک دراز لائکی اور کروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ڈرار ہوم سکرین ہے اور اس کے علاوہ ڈارک موڈ بھی دیا گیا ہے اس موبائل میں تو ڈارک موڈ یوز کرنے سے آپ کے موبائل کی جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے اور یہ تھی آج کی انبوکسنگ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اگر آپ پپلان سے بیلونگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی یوز موبائل یا پھر نیو موبائل بائی کرنا ہے یا کوئی موبائل آپ کو سیل کرنا ہے تو آپ زفر موبائل پپلان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ان کا ویڈس اپ نمبر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی موبائل ہو یوز ہو نیو ہو آپ کو بائی کرنا ہو یا پھر سیل کرنا ہو تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں موسیقی